اسلام علیکم ناظرین یہ جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ پینڈی جنجا کے قریب نوڑیاں چیک پوسٹ کے پاس ایک وارٹر کلر لگا ہوا تھا جو راہ گیرو کے لیے پانی کے لیے لگایا گیا تھا اس کی یہ تار یہ جو تار اس کی یہ روڈ کے اوپر سے گزاری گئی تھی تو وہ بارشوں کی وجہ سے کہیں سے تار شارٹ ہونے کی وجہ سے کچھ دن پہلے یہاں پہ ایک نوجوان کرنٹ لگنے سے جہاں بک ہو چکا اپنی جان کی بازی ہار چکا ہے اور آج دوبارہ کل وارٹر کلر جو لگایا گیا تھا پانی پینے کے لیے لوگوں کے لیے راہ گیرو کے لیے وہ دو تار دیا گیا لیکن اس کی مین تار جو آر ہی تھی اس کے لیے اس کو ہتمنا کیا گیا اس کا کنیکشن کٹنا کیا گیا جس وجہ سے آج عوام علاقہ اہل علاقہ ہیں جو ان کی بکریاں یہاں سے گزر رہی تھی اور بارش کی وجہ سے پانی کی وجہ سے دوبارہ وہ کرنٹ پیدا ہونے کی وجہ سے تین بکریاں جو ہیں وہ جانبک ہو گئی ہیں جس پر عوام علاقہ نے احتجاج شروع کر دیا لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پرائیویٹ کلر لگا ہوا تھا اس میں کوئی محرمہ کی کوئی رفلت نہیں ہے جس وجہ سے لیکن عوام علاقہ نے روڈ جو ہے بائی پاس اور پنڈی جنجا روڈ کو بلاک کر دیا اور احتجاج کرنا شروع کر دیا لیکن کچھ معززین علاقہ کی وجہ سے انہوں نے آکے ان کے ساتھ بات چیت کی جس پر ان کو اعتماد میں لیا گیا کہ یہ کوئی محکمہ نہ یا کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کے یہ مطالبات محکمہ یا اس کی رفلت کی وجہ سے ہوگا تو اس لئے آپ ان کے کہنے پر جو ہے اتنے روڈ کو عام ٹریفک کے لیے بحال کر دیا جاتے گا بارش سے ہود بھی بچیں ایسی جگو سے یا ہود بھی جو ہے وہ آپ احتیاط کیا کریں اللہ علیہ وسلم